آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر تم کو تو صرف اپنے گھرانے کی فکر ہے تم کو تو صرف اپنے گھرانے کی فکر ہے شائر ہوں مجھ کو سارے زمانے کی فکر ہے وہ شائر جس نے سارے زمانے کے درد کو اپنا درد بنایا ایک دور میں جب انہوں نے تغذل کی شائری کی تو یہ بھی فرمایا کہ ہوتوں پہ ذکر غیر کا لاتی ہو کس لیے دانستہ میرے دل کو جلاتی ہو کس لیے کہہ دو تو پیش کر دو تمہیں اپنا خون دل مہندی ہتے لیوں پہ رچاتی ہو کس لیے مہندی ہتے لیوں پہ رچاتی ہو کس لیے اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سنبھالا جائے جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنست سے نکالا جائے اس کے بعد جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے تو یہ بھی فرمایا کہ سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو آئیے دوستو اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں زوردار تعلیوں سے اپنے محبوب شہر جنبی حاشم فیروز آبادی کا استقبال کیجئے تشریف لائے اسلام علیکم میں آپ سبھی کا شکریہ دہ کرتا ہوں یہ سرد رات یہ آوار کی یہ نین کا بوجھ ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس خوبصورت شام کے تھوڑا سا وقت میرے بھی حصے میں آیا ہے میں کچھ شہر آپ تک پہنچاتا ہوں اس سے قبل گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے اعتماد ہے کہ آپ کسی کی ماننے نہ ماننے لیکن مہمان کی ضرور نہ دشمنی نہ مروبت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا میرے حریف میرا کیا بگاڑ پائیں گے میں ایک روض شرافت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا اور ایک مطلب اور سن لیں کہ تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا مجھے اعتماد ہے کہ مجھے آپ سے داد کم آئے گی لیکن یہ مشاعرہ یوٹیوب پر جائے گا جب وہاں پتہ چلے کہ پرتاب گڑھ میں میں سنا کر کے آیا اس غرص سے شیر بھائی سنے خاص طور سنے مطلعہ سنے کہ تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا محبتوں میں یہ نقصان تو اٹھانا تھا تمہارا ہم سے بچھڑنا تو ایک بہانہ تھا محبتوں میں یہ نقصان تو اٹھانا تھا تمہیں تو کوئی بھی دل میں پناہ دے دیتا ہمارے واسطے تو ایک ہی ٹھکانہ تھا تمہیں تو کوئی بھی دل میں پناہ دے دیتا ہمارے واسطے تو ایک ہی ٹھکانہ تھا اور شیر سنے خاص طور سے پرتاب گڑھ کے اچھے لوگوں تمہیں تو کوئی بھی دل میں پناہ دے دیتا ہمارے واسطے تو ایک ہی ٹھکانہ تھا فضا بدلتی تو حالات بھی بدل جاتے فضا بدلتی تو حالات بھی بدل جاتے مگر تمہیں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا تھا فضا بدلتی تو حالات بھی بدل جاتے مگر تمہیں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا تھا جب مجھے آپ سے ہنگامہ کرانا ہوگا میں چاہے جب کرا لوں گا یہ میرے روح پر چھوڑ دیجئے آپ مجھے ہنگامہ کرانا بہت اچھا آتا ہے لیکن کچھ شیر سنانا چاہتا ہوں ایک مطلب اور سنیں کہ محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں محبتوں کا مولانا بیٹھ جائی تشریف رکھئے بیٹھ جائی بیٹھ جائی نہیں نہیں کوئی بات بیٹھ جائی بیٹھ جائی نہیں نہیں کوئی بات اللہ خوش رکھے آپ کو ایسی ہستے کھل کھلاتے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اتنی بھی صلاحیہ دے کہ ہمیں ہسنا کہاں ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سنیں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اور شیر سنیں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اے عاشقوں میری آنکھوں میں جھاک کر دیکھو میں اپنے یار کا دیدار کر کے آیا ہوں محبتوں کا نیا وار کر کے آیا ہوں میں ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اے عاشقوں میری آنکھوں میں جھاک کر دیکھو میں اپنے یار کا دیدار کر کے آیا ہوں مجھے خبر تھی کہ وہ میرا امتحان لے گا میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں مجھے خبر دیکھی ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ حاشم بھائی بہت زیادہ ہنگامہ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا سنانا چاہیے آپ کو مجھے آپ کے لیبل پر نہیں جانا ہے آپ کو اپنے لیبل پر لانا ہے یہ کوئی ہے سنے خاص طور سے مہم پتوں کا نیا آواز کر کے آیا ہوں یہ ساری نفرتیں مسمار کر کے آیا ہوں اے عاشقوں میری آنکھوں میں جھاک کر دیکھو میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں مجھے خبر تھی کہ وہ میرا امتحان لے گا میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا ہوں اور خاص طور سنے مطلع پیش کرتا ہوں کہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا وہ حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا ہوں بیٹا ادھر دیکھو ادھر دیکھ رہو تمہیں شرم آنی چاہیے اس نے اگر داد دیا آپ اس کو چوک کر دیکھو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا وہ ریٹیک ہو سکتا میں شاعر ہی سنا رہا ہوں حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا کیا کہنے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سنا اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے تھوڑا سا جڑ جائیں حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پرتاب گڑھ میں کون خاموش بیٹھتا ہے حالانکہ میری کے حیثیت کہ میں نازش پرتاب گڑھ کی پرتاب گڑھ میں کہوں کہ میں شیر سنا رہا ہوں لیکن ایک شیر سناتا ہوں اور مجھے اعتمادے آپ دعاوں سے نوازیں گے حساب جو بھی تھا جس کا وہ صاف کر آیا میں جب اٹھا تو سبھی کو معاف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواف کر آیا بہت اچھا ہے کیا سچی حقیقت بیان کی ہے امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواف کر آیا امیر لوگ تو موقع تلاش کرتے رہے غریب کعبے کا لیکن تواف کر آیا پہاڑ وہ جو میرے راستے کی مشکل تھا کیا کہنے پہاڑ وہ جو میرے راستے کی مشکل تھا میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا مجھے معلوم اچھی شاعری پہ اتنی کمداد آتی ہے پہاڑ وہ جو میرے راستے کی مشکل تھا کیا کہنے میرا جنون اسی میں شگاف کر آیا ایک مطلع اور سنیں خاص طور سے سمات فرمائیں مطلع بطور خاص طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے حلال بھائی خاص طور سے دو تین شیر سنیں سنیں ایک خاص طور سے فریم بننا ہے تمہارا نہیں بننا ادھر آ جاؤں نہیں اگر فریم نہ بننا تو ادھر آ جاؤں گا کوئی آفت نہیں آپ کو نہیں پتا ریاست بھائی ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں مطلب سنیں بھائی کہ طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے ہمیں تنہائی کی ہیبٹ نہیں ہے شیر پڑتا ہوں طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے اچھے کچھ لوگ اشارے کر رہے ہیں ہاشیم بھائی در ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں خوش اب تو ٹھیک ہے دکھ رہا ہوں بہت شکریہ طبیعت کچھ دنوں سے فٹ نہیں ہے ہمیں تنہائی کی ہیبٹ نہیں ہے یہ راہِ اشک ہے ونوے ہے میڈم کیا کہنے اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پیار کے دفتر میں میڈم ہمارا فارم کیا سممٹ نہیں ہے میں اس سے پوچھ لوں حالات اس کے میں نے یہ انگریزی آپ کو غزل اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو لگے پڑھا لے کا شائر بھی بلایا تھا جی یہ آپ کو چندشیر اس لیے سنائے کہ لگے فخر الدین بھائی نے ایک شائر پڑھا لے کا بھی بلایا تھا ایک شائر مطلع سنیں تِتلیوں کے دامن بھی دھنے ہو امبر اللہ تمہیں سلامت رکھے نہیں نہیں سچ ہے یہ سچ ہے یہ بہت ہی اینوسینٹ بہت شریف شخصیت ہیں ہمارے بہت اچھے مطریں دوست ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ سی طرح سے ہستے کھل کھلاتے رہیں مطلع بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اس کو سنے گا ارشاد تِتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں تِتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں تِتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں نوجوان ساتھ ہی بیٹھیں نوجوان ہاتھ اٹھائیں چاچا آپ نہیں نوجوان نوجوان اور یہ دوسری لائن بتائی گی کہ نوجوان کس تعداد میں موجود ہیں شروع ہونا چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا شروع ہو جائیں تِتلیوں کے دامن بھی بھئیہ ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ کھول ہاتھ ایسا لگ رہا جیسے یہ مغلیازہ اور میں انارکلی ہاتھ کھول شہزادہ کلیم کچھ نہیں تھو خام اخواہ سب کو demolise underestimate کہ جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو مہمانوں کو بھی سننا ارے تم کہو نہ کہو یہ پھر بھی سنیں گے اب آپ ان کو یہ بتاؤ کہ ہم مہمان کو زیادہ اچھا سنتے ہیں تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں کیا کہنے تتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں کم دکھائی دیتے ہیں کم دکھائی دیتے ہیں اب ایک شیر پڑھتا ہوں شریک ہونا شائری کے فن سے ہی شہرتیں ملی اتنی لڑکیوں کی آنکھوں میں ہم دکھائی دیتے ہیں اچھا ہے واہ واہ بھئی واہ 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 تو تم لوگ پہلے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں اپنے دل کی خوشی کا واہ واہ دیکھو کوئی بھی نہیں تعلیم میں میں نے ابھی تک نہیں کا آپ تعلیم بجاؤ یہ میری قوم تعلیم بجانے والی نہیں ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے آپ داد دین اپنی صدایں بلند کرنا میں ایک بار نہیں کہوں گا آپ تعلیم بجائیں مجھے اعتماد ہے آپ جڑیں گے اپنے دل کی خوشی کا اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتوں کو میں نے قبل کہہ دیا آپ آپ کمزور صاحبت ہو رہے حضرت بہت چادر کھولی ہے ہاتھ بھار نکالیے ہاتھ بھار نکالیے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتوں کو میں نے قبل کہہ دیا ایک سہلی تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا ایک سہلی تیری ہری ہے شاکھ مگر پتیاں نہیں آتی پرتاب گھر جاگے پرتاب گھر جاگے سنیے گا ہری ہے شاکھ ہری ہے شاکھ مگر پتیاں نہیں آتی سنے گا ہری ہے شاکھ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاکھ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خواب میں اب لڑکیاں نہیں آتی ہری ہے شاکھ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خواب میں اب اب ایک شیر پڑھتا ہوں سننا مٹھاس گھولو مٹھاس گھولو اپنی زباں میں لڑکو یہ نازش پرتاب گھر یہ پرتاب گھر ہے میں شیر پڑھتا ہوں سننا مٹھاس گھولو اپنی زباں میں لڑکو مٹھاس گھولو اپنی زباں میں لڑکو نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی نہیں آتی چیٹیاں نہیں آتی اتنی دیرے میں تم کو نمک اور چیٹیاں سمجھ میں آئیں اچھے لوگ پتہ نہیں کیا ہے خارج جیسے پیچھے مڑکے دیکھ فوراں تو نہیں چاہت کر لی یہ پوچھا نہیں کہاں تو میں نہیں کہاں نمک کے پاس کبھی چیٹیاں نہیں آتی کیا کہنے میں نے کبھی کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا واہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا واہ مطاب صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا بہت ذہین سمجھتی ہے خود کو وہ لڑکی مجھے قسم ہے کہ پاگل بنا کے چھوڑوں گا کیا کہنے واہ تو دات دونا واوا کرنا پڑتا ہے بھائی تو یہ نئی نئی دات کہاں سے دے رہا ہے برابر اشارہ کر رہا ہے واہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے جیسے میں پیچھے پڑھنے جاتا ہوں کہہ رہا ہے آگے آئیے یہ میں منیج کر لوں گا یہ میری ذمہ داری ہے تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا واہ حالی کیسے کچھ کرنی نہ تھا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاب صحیح پر مجھا کے چھوڑوں گا واہ میں اپنے بہت ذہین سمجھتی ہے خود کو وہ لڑکی مجھے قسم ہے باتیں شروع کر دی جو عوی صاحب مجھے قسم ہے جیسے میں پیچھے ملکے دیکھتا ہوں جتنے بیٹھے سب کہتے ہیں واہ ورنہ واقعی سب وہی کام کر رہا ہے جو دیر تک میں کر رہا تھا کام وہی کر رہا ہے یہ مجھے داد کبھی نہیں دیں گے اس کی وجہ ہے کیونکہ میں بھی نہیں دیتا اچھا میں ان کو ان سے ہر شائر آپ لوگ سنیں سٹیج سو رہا میں ان کو کبھی شائروں کو شیر سناتا ہی نہیں کبھی نہیں سناتا اگر ان کو شیر سنانا ہو تو یہ روز ملتے ہیں شیر ہم ان کو نہیں پرتاب کڑ کو سنانے کے لیے آئے تو مجھے آپ پر پورا بھروسہ آئے میں ان پر بھروسہ نہیں کر رہا یہ اتنے اچھے دوست ہیں کہ مجھے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں تو آپ جھوڑ جائیں تھوڑا سا آپ جھوڑ جائیں میرا چراغ ہوا کے خلاف جلتا ہے اگر میں نے آپ سے کہا جب چاہے ہنگامہ کر دوں گا نظم شروع کرنے کی دیر ہے بس میرے پھیرے دریاں میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں پھیرے دریاں میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں خدا کے نام پہ اتنی ہلکی سی وابا تو پہلے اپنے گھر کا پتہ بتا میں اتنے دیر سے صرف ایک ہی بات پہ پریشان ہوں بار بار بول رہا ہوں بھائی شہزادہ کلیم کو بار بار بول رہا ہوں یہ ڈیلی اتنی رات جاکتا ہے کیا بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خاموش بیٹھے گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں پرتاب گڑھوالو پیش کرتا ہوں سننا بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ خالی کرسیاں بھی تعلیم بجائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے واہ 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 اگلے مصرے پر بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے اچھا ہے واہ بہت خوب کیا حق بات کہی واہ واہ اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے خدموں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے سنا جی بس نبی کے لیے ہی مریں گے شیر پیش کرتا ہوں بس نبی کے لیے ہی جییں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے میرے ساتھ پڑھ دے آپ سب مل کر بس نبی کے لیے ہی جییں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی انگلی اٹھائے نبی کے لیے